ایک بیٹھا ہوں سیف صاحب کو کہنا کہ یہ میں اکاؤنٹ آپ کو آپ کے نام کرتا ہوں اور میں میدان حشر میں جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے لالچی لوگوں کے موسن پاکستان کی اور موٹیویشنل سپیکر پاکستان کے بڑے نظرباز راجہ ریاض کے ملک ریاض پارٹ ٹو کی ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جب سیف و ریمان خان نیازی کی زمانت ہوئی تو وہ بیل پر آنے کے بعد اس نے بھی اسی طرح جس طرح آدم عمین چودرین نے بول بچن کیے تھے اس نے بھی کیے آگے پروگرام میں چل کے بتاؤں گا کہ آپ کے پیسوں سے کیا کیا یشی ماری جا رہی ہے اور آپ کو اب یہ بھی بتائیں گے کہ جو نیب کا ریفرنس ظاہر ہوئے اس میں سیف و ریمان خان نیازی کے اوپر الیگیشنز کیا ہیں ساتھ کچھ وائس نوٹس بھی آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح جو لوگ اب خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں اور ان تمام کی موت کی ذمہ داری راجہ ریاض کے اوپر اور سیف و ریمان خان نیازی کے اوپر ہوتی ہے ساتھ آپ کو معلوم ہے ناظرین بہت سے کمنٹس بھی محصول ہوئے کہ وولف ایک کمپنی ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیڑیا بیڑیا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رات کو نکلتا ہے شکار کرنے کے لیے وولف کمپنی کے حوالے سے آپ کو بہت سی چیزیں ہم نے کولیکٹ بھی کی ہیں اس حوالے سے ہمیں ایک وائس نوٹ محصول ہوا تھا جو وولف کمپنی کے مالک تھے جنزیب عالم کا انہوں نے ان کا وائس نوٹ میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹھائم مجھے یہ آج سے تقریباً آپ کو بتا دیں کافی دن ہو گئے اس بات کو جس میں انہوں نے کہا تھا جی میں آپ کو اپنا موقف دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ابھی تک انہوں نے موقف نہیں دیا اب کیا وجوہات ہیں کہ کیوں انہوں نے موقف نہیں دیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم تو ہر پروگرام کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں یہ ذرا وائس نوٹ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ناظرین ڈیٹیل موقف سے ازارے خیال ہوگا اب جہنزیب عالم سامنے تو آ نہیں رہے کیونکہ وہ بھی چھپ رہے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کی بھی کمپنی غیر کنونی ہے وہ بھی غیر کنونی طریقے سے لوگوں سے انویسمنٹ لے رہے ہیں لیکن دوسری جانیب جو وہ ٹورنمنٹس کروا رہے ہیں جو انہوں نے ایک کے پیل میں ایک کمپنی جو خریدی ہے گلکت مارخور اس حوالے سے بہت سی تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارا کام ناظرین صرف یہ ہے کہ عوام کو سچ بتانا کہ سچ کیا ہے کیونکہ بہت دنوں سے لوگوں نے یہ کمپلینٹس کی جی کہ آپ ولف کے اوپر پروگرام نہیں کرتے اس طرح لگتا ہے کہ آپ کو ولف والوں نے خرید لیا تو الحمدللہ ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا یہ جانزیب عالم سے پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے پھنے خان آئے ہیں بلکہ ہاؤزنگ سسائیٹیز والی بہت سے لوگ آئے ہیں اور ہم ان کے خلاف اس طرح بابانگے داہل ہم پروگرام کر رہے ہیں تو جانزیب عالم کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ آن دینے والا ایک ہفتہ جو ہے اس میں متواتر ہم ولف کمپنی کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ جو عمرہ کرایا گیا ہے کیسے کروایا گیا ہے کس نے پیسے دیئے لوگوں کے ساتھ کس طرح سکیم ہونے جا رہے ہیں جو کے پیل کا ایک ڈراما کھیلا جا رہا ہے سیفور امار خان نیازی نے بھی کھیلا تھا وہ بیسیکل ہی کیا ہے ہم تو بھی بھی کہتے ہیں کہ اگر جانزیب عالم ہمیں اپنا موقف دیں گے پھر کراچی میں جانزیب عالم کے ساتھ کیا ہوتا رہ کتی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارا تو صرف ایک اسٹانس ہے کہ جو غیر قانونی کام ہے اس کو بند ہونا چاہیے اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے کوئی بھی کمپنی کا مالک ہمیں اپنا موقف دے گا تو ہم اس موقف سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے اب آتے ہیں ناظرین جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے سیفور امار خان نیازی ہیں انہوں نے اب یہ کام شروع کر دیا کہ کوئی بھی انویسٹر آواز بلند کرتا ہے تو اس کو گروپوں سے باہر نکالا جا رہا ہے جو ایک بلیک ملر ہیدر آباد کا تھا اس نے بھی اب لوگوں سے اس نے مختلف گروپ میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ جتی بھی یوٹیوبرز ہیں جو بی فور یو کے خلاف ویڈیوز بنانے بنا رہے ہیں اور لوگوں کی وائس لگاتے ہیں جو بی فور یو کے خلاف بولتے ہیں وہ آج سے ایسا نہیں کرے گا صرف سیو کی اور راجہ صاحب کی ویڈیو اور وائس لگا سکتے ہیں اور اگر وہ ان کی کوئی وائس لگاتے ہیں جو بی فور یو کے خلاف بولتے ہیں تو وہ پھ ملرزاد ہوں گے ان کا کوئی واسطہ کہ بھئی اس طرح کے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جاری ہیں جبکہ ایک ہمیں سکرین شاٹ موصول ہوا ہے دبائی کے نمبر سے کوئی یوٹیوبر تھا اس نے سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف ویڈیوز بنائی تو اس کو دھمکیاں دی جاری ہیں اب سیفور ایمان خان نیازی انویسٹرز کو دھمکیاں دے گا تاں کہ اس کے خلاف کوئی عواز بلند نہ کرے ایک اور ہمیں وائس نوٹ موصول ہوا ہے جو نوسرباز راجہ ریاض یہ کہتے تھے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ راجہ ریاض آپ کے لیے یہ وائس نوٹ ہے یہ سننے کہ عوام آپ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے پورا رمضان گزر گیا سیفور ایمان خان نیازی کوالی نائٹس میں جاتا ہے سیفور ایمان خان نیازی پیسے دے کے جو کہ جو ٹرافی ہے وہ گھر میں منگواتا ہے سیفور ایمان خان نیازی چار چار ویگو ڈالے لے کے گھمتا ہے سیکیورٹی گارڈز لے کے گھمتا ہے تو وہ پیسے کہاں سے آ وہ عوام کے پیسے ہیں جن پر لوٹ مار کی گئی ہے سیفور ایمان خان نیازی نے یہ جو وائس نوٹ ہے یہ وائس نوٹ سنے پھر آگے چلتے ہیں مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں اسلام علیکم ایجاز بھائی بہت شکریہ یہ نا میں پہلے بھی کہا چکا ہوں یہ ہماری حیثیت کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں یہ سکرین شاہر کیا بات کرتے ہیں میں نے بینکر سیدھے ان کے جو اسکری اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ سے نیازی پٹرولیوم کے اس کے اور جو اسلامک بینکس کا دبائی میں ہے اس کے اور اپنا اور بھی اپنا کیا کہتے ہیں یمن کے اور میرے پاس الحمدللہ بہت کچھ آ چکا ہے یہ میں مجھے خموش کسی دوست نے کہا تھا کہ یار معاملات حل ہو رہے ہیں خ رایف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ معاملات کیک ہو جائیں گے رایف صاحب سے بات ہوئی تھی لیکن یہ ہٹتے ہی نہیں ہیں ہٹتے ہی نہیں ہیں بار بار یہ جان بوجھ کے ہمیں مقصد تنگ کرتے ہیں ظلیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہی نہیں ہے کمال والی بات ہے ہمارے پیسے ہی نہیں ہے لگے ہوئے یہ بھی ان چیزوں کا بھی یہ غلط اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ نکلیں گے نہیں میں خرچہ کروں گا الحمدللہ لیڈ کوئی بھی کریں میرا دوست کوئی بھی ہوگا وہ میرا لیڈر ہوگا مجھے کہیں گے تو میں لیڈ کروں گا انشاءاللہ اور میں جذباتی انسان ہوں وہاں سب کچھ کر کے دکھاؤں گا یار مجھے خود کو آگ لگا کے بھی وہاں مقصد سارا کچھ ہی ازال کرنا پڑا ایسو کو تو میں انشاءاللہ ہر طریقے سے مقصد ان کے ساتھ ہوں گا میں اتنا ہائپر ہو چکا ہوں ان باتوں سے میں نے سوچا تھا کہ معاملات طریقے سے حل ہو جائیں گے ہم عید کے بعد چار دن بعد صاحب صاحب سے ملیں گے اور وہاں ج جا کہ ہمیں کوئی بہتر مقصد خبر ملے گی انشاءاللہ لیکن یہ لوگ ہمیں ضلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں مختلف قسم کی ہمیں مقصد دمکیاں دیتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں اور مقصد کیا کیا ہم پہ لگاتے ہیں یہ ہمارا غلط اندازہ لگاتے ہیں جس دن ہم نکلیں گے پھر ان کو جو جی جی اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ کرنے ہو رہے ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیسے ہمیں ایسے ہی ملیں گے تو پورا پاکستان بھی ہمارا ہے یہ کوئی ان کے باپ کا پاکستان نہیں ہے ہمارا بھی پاکستان ہوترا ہے آدارے بھی ہمارے ہیں سب کچھ ہمارا ہے سڑکیں بھی ہماری ہیں سب کچھ کر لیں گے یقین کریں کہ میرے دوستوں نے میں آپ کو پرسنل میں میسیج سینڈ کر سکتا ہوں جنہوں نے آج سے پندرہ دن پہلے تک بسوں تک کارڈر دے دیا تھا اندازہ کر لو کہ جوی صاحب آپ بولوں سے ہی ہم نے کہاں ڈیرہ لگا رہا ہے میں پھر مجھے دوستوں نے سمجھ گے اور پھر واپسی اسے وقت ہوگی جب ہمارا مسئلہ حال ہو گا انشاءاللہ جی ریجر ریاض صاحب یہ ابھی ایک وائس نوٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اب نکلنے پر مجبور ہو چکے ہیں آپ تو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اگر آپ اتنی خیر خواہ ہیں سیفور ایمان خان نیازی کے تو آپ اپنے گرنٹی کی طور پر چیک ان انویسٹرز کو دے دیں اور ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک ماں آپ نے بولنا نہیں ہے دو ماں آپ نے بولنا نہیں ہے آپ تو صرف یوٹیوب کی پر ویڈیوز بناتے ہیں لمبے لمے لیکچرز دیتے ہیں جس طرح کالیج انیورسٹری دور یاد آ جاتا ہے کہ جب ٹیچرز لیکچرز دے رہے ہوتے تھے تو سٹوڈنٹس کو نیند آ جاتی تھی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور لمبے لمے لیکچر دیے جا رہے ہیں تو راجہ ریاض صاحب اگر آپ اتنی خیر خواہ ہیں سیفور ایمان خان نیازی کے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس کے اس کے بحاف کے اوپر آپ چیک دے دیں پھر آپ کو ایک اور میں وائس نوٹ سناتا ہوں وہ یہ دیکھنے کے اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے جو لالچی لوگوں کا موسنے پاکستان تھا موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض جو خود ایک بہت بڑا نو سرباز ہے جس کی ایف ایار بھی ہم نے چلی ہے اس حوالے سے بھی ہم ایک پروگرام کریں گے اور ایف ایارز ہمارے پاس آئی ہیں وہ اب موٹیویٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود نو سرباز ہے تو نو سرباز کا ساتھ بھی نو سرباز ہی دے گا یہ ایک اور وائس نوٹ ہے جو نوجوان خودکشی بھی مجبور ہو چک ہے اور اگر اس کی زندگی کا خاتم ہوتے تو اس کا ذمہ دار بھی سیفر ایمان خان نیازی ہوگا اور راجہ ریاض ہوگا اور وہ جو حیدر آباد کا بلیک میلر ہے اور جالی امام مسجد ہے یہ لوگ ان کے ذمہ دار ہوں گے یہ اس کا ایک وائس نوٹ ہے یہ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے نوجوان ہم کو کچھ نہ کچھ ملے گا تو کسی سے کرزہ لے کر یا کسی کو کیسے بھی عید سے پہلے مل جائے گا یا عید کے بعد ہی ملتا تو ہم کرزہ لے کر اپنی عید ملا لیتے ہیں اب دو ماہ سے میں فارغ بیٹھا ہوں سیف صاحب کو کہنا کہ یہ میں اکاؤنٹ آپ کو آپ کے نام کرتا ہوں اور میں میدان حشر میں جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے لوں گا اور میری آخری یہ ویڈیو انشاءاللہ انتیس روزے ہوئے یا تیس وہ میری زندگی کے آخری ہوگی جی تو لالچی لوگوں کے موسن پاکستان پاکستان کے بڑے فرادی سیف اور احمان خان نیادی یہ وائس نوٹ آپ کے لئے تھا یہ بھی بچوں والا ہے اگر یہ خودکشی کرتا ہے اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی کیونکہ آپ تو اپنی پہلی بیوی سے الہدگی اختیار کر چکے ہیں پھر وہ وریاز جو ہے وہ بھی اب عدالتوں کے دکے کھا رہے ہیں آپ نے تو ایک اب میں آپ کو یہ بھی پروگرام کروں گا رومیسہ کے اوپر کے بیسیکلی رومیسہ کے ساتھ سے فرمان خان نیازی کی شادی کس نے کروائی تھی کتنے پیسے دینے ہوئے کیا کچھ ہوا کہ عوام مجبور عوام کے پیسوں پہ یہ نوصر باد یاشی مار ہے آپ دیکھنے کے یہ ایک وائس نوٹ کہ جو اپنے بچوں کو عید کے کپڑے نہیں دلوا پا رہا صرف اس نوصر باد کی وجہ سے اور اگر یہ آج کیونکہ اٹھائیسوہ روزہ ہے کل انتیسوہ روزہ ہے اور پرسو شاید عید ہے یا تیسوہ روزہ ہے تو اگر اس نے اجوان نے خودکوشی کی تو اس کے ذمہ داری سیفور ایمان خان نیازی پہ ہوگی راجہ ریاض پہ ہوگی جالی ماں مسجد شیخ محمد ساکب شامی پہ ہوگی اور جو حیدر آباد کا ایک بلیک میلر ہے خواجہ عمران اس پر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ایک جوید خان نامی شخص ہے جس نے ہم سے رابطہ کیا اس نے کہا جی میری پندرہ ہزار ڈالر کی انویسمنٹ ہے جب یہ نوصر باز سیفور ایمان خان نیازی اس سے انویسمنٹ لے رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ نہیں کہا یہ اگوانی ہے اب اس نے پیسے مانگنا شروع کیے تو ان نوصر بازوں نے راجہ ریاض نے شیخ محمد ساکب شامی جو جالی ماں مسجد ہے سیفور ایمان خان نیازی نے ملک نوید نے ان لوگوں نے الزام لگا دیا کہ جوید خان اگوانی ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جب انوصر بازوں کے پاس پیسے آ رہے تھے تو اس وقت تو انہوں نے مساجد میں بھی جا کی لوگوں سے سکیم کیا ہے آپ کو کیا بتائیں کہ ہیدر آباد میں ایک مسجد کے ساتھ بھی انہوں نے فراد کیا ہے اس کے امام مسجد کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ سیفور ایمان خان نیازی اب عوام کو پیسے نہیں دے رہا صرف ان کو دھمکار ہے اور اس کے ساتھ وہ بلیک میلر ہیدر آباد کا عمران خواجہ بھی شامل ہے جالی امام مسجد اور سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ یہ راجہ ریاض کے اوپر ہے جو خود بہت بڑا سکیمر ہے جس نے دوزار گیارہ بارہ میں سکیم کیا تھا ابھی تک ان لوگوں کو اس نوصر بازے پیسے نہیں لٹائے تو کیا کس طرح ممکن ہے کہ اب یہ بی فر یو کے ساتھ جو فراد ہوا ہے بی فر یو کے ممران کے ساتھ جو فراد ہوا ہے ان کو یہ پیسے واپس لٹائے گا ڈیلی بسنس پہ آپ کو سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف ہم پروگرام کریں گے آپ کو جو نیاب کا ریفرنس ہے وہ بھی بتائیں گے رومیسہ کے ساتھ شادی کیسے ہوئی یہ بھی آپ بتائیں گے بیچ میں میڈل مین ایک کھوکر نامی شخص ہے جس نے ادا کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر جو سیفور ایمان خان نیازی کہتا ہے کہ میں نے ججز کو اکاؤنٹس دی ہیں اس کا وائس نوٹ آپ کو سنائیں گے سیفور ایمان خان نیازی یہ کہتا ہے کہ میں نے فیضل حسن چوہان کو ایک کروڑ بیا رشوت دی ہے وہ وائس نوٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ بی فور یو میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی اس وقت تک چھے لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں آہستہ آہستہ سیفور ایمان خان نیازی کی صلیت آپ کو بتائیں گے کہ جب لاس ٹائم یہ نیب عدالت میں آیا تھا تو اس کا تو اپنا پروٹوکول دے کے میں حرار رائے گیا کہ چار سیکیورٹی گارڈ آگے چار سیکیورٹی گارڈ پیچھے خود یہ بی ایم ڈبلیو ہو اچھا آپ کو ناظرین ایک اور بات بتا دے کہ سیفور ایمان خان نیازی کے پاس جو بی ایم ڈبلیو وہ کس بینک سے نکلی ہے وہ بینک میں ان کسٹیں بھی شارٹ ہو چکے ہیں بینک والے بھی اس نوصر باز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ اس کا پردہ چاک کرتے جائیں گے کیونکہ اس نے دوبارہ عوام سے فراد کرنا ہے اگلے پروگرام تک لیبنے میں زبان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ